سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا کا پہلاو تشویشناک حد تک بڑھ گیا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید انسٹھ امبات ہو گئی جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار نو سو سنٹالیس نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے ہزارہ برادرین نے وزیر آزم کی آمد تک سانے امج کی میتوں کی تجفیل سے انکار کر دیا وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں مجھ سانے کے متاثرین کو صوبائی حکومت پندرہ لاکھ روپے اور وفاقی حکومت دس لاکھ روپے ادا کرے گی سپریم کورٹ نے کرک میں جلائے گئے مندر کی بحالی کی اخراجات ذمہ داروں سے وصول کرنے کا حکم دے دیا چیرمین اقلیتی کمیشن کہتے ہیں کہ خیبر مخواہ مترکہ وقت املاق میں مندر کا تحافظ نہیں کیا حکومت نے پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے سامنے اعتجاج کی اجازت دے دی وزیر آزم کہتے ہیں پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے سامنے اعتجاج کا شوق پورا کر لے حکومت مچ حملے کے متاثرین کو انصاب دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لایر شکھا شاردہ 905-956-6699 پاکستان میں کرونا وائرس سے 69 افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد دمباد کی تعداد 10409 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,90,446 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,947 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,413,393 سن میں 2,19,452 خیبر پختونخواہ میں 69,729 بلوچستان میں 18,254 گلگت بلتستان میں 4,870 اسلام آباد میں 38,395 جبکہ آزاد کشمیر میں 8,383 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 68,84,940 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,073 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 4,44,360 مریض صحتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 2,219 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 69 افراد جابحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,409 ہو گئی پنجاب میں 4,160 سن میں 3,623 خیبر پختونخواہ میں 1,683 اسلام آباد میں 4,28 بلوچستان میں 1,85 گلگت بلتستان میں 1,01 اور آزاد کشمیر میں 2,29 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سان احمد کے خلاف کوئٹہ میں دھرنے پر بیٹھی ہزارہ برادری اور وزیر داخلہ میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہزارہ برادری نے وزیر آزم کی آمد تک میتوں کی تطفیر سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید ہزارہ برادری سے مذاکرات کے لیے ان کے احتجاجی کیم پہنچے تہاں مظاہرین نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے وزیر آزم کی آمد اور صوبائی حکومت کے مصطافی ہونے کی شرط آئیت کی شیخ رشید نے کہا کہ مچ سانحہ ظلم اور زیادتی ہے اس سانحے پر شرمندہ ہوں وزیر آزم نے خصوصی طور پر اپنا جہاز دے کر کوئٹہ بھیجا وزیر آزم نے پیغام دیا کہ کسی صورت سانحہ مچ کے مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے یقین دلاتا ہوں مچ میں دہشتگردی کرنے والوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس موقع پر ہزارہ برادری کے رہنما آغاز سید محمد رضا نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان خود کوئٹہ تشریف لائیں وزیر آزم خود یہاں آئیں اور ان سب معاملات کو دیکھیں بائی سال سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق ملنا چاہیے تھوڑا سا بھی غیرت و جرت ہے بہت شمول اس سلیٹ وزیر آزم اور یہ ملہ جو یہاں بیٹا ہوا ہے یہ وزیر آلہ بلوچستان یہ اخلاقی طور پر یہاں پہ آکے ان شہدہ کے والی وارثوں سے مل کے وہ مصطفی ہو جائے وزیر داخلہ نے سانحہ مچ سے متعلق جوڈیشل کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت کے استیفے کے سوا تمام مطالبات مانتا ہوں آج یا کل صبح وزیر آزم کو مظہرین کے پیغام سے آگاہ کروں گا لاپتہ افراد کے معاملے پر وزیر آزم سے ملاقات کروں گا سپریم کورٹ نے خیبر پختنخواہ حکومت کو کرت میں نظر آتش کیے جانے والے مندر کی بھالی کی اخراجات ذمہ داروں سے وصول کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کرک میں مندر جلائے جانے سے مطالق از خود نوٹس پر سمات کی آئی جی چیف سیکریٹری اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے جیرمن اقلیتی کمیشن شویف سڈل نے عدالت کے سامنے کہا کہ خیبر پختنخواہ متروکہ وف املاک نے مندر کی جگہ کا تحافظ نہیں کیا واقعے سے پورے ملک کی بدنامی ہوئی سمادھی کے اردگرد کا علاقہ متروکہ وف املاک کو اپنی تحویل میں لینا چاہیے جسٹس ایجاز الحسن نے آئی جی خیبر پختنخواہ سے استفسار کیا کہ حملہ آور ہر چیز کو تباہ کرتے رہے سمادھی کو آگ لگا دی گئی پولس چاکی قریب ہونے کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں جب اتنے لوگ جمع ہوئے جس پر آئی جی خیبر پختنخواہ نے کہا کہ آئی ایس پی اور ڈی ایس پی سامنے ڈیوٹی پر معمور بانوے اہلکاروں کو موطل کیا گیا ہے غفلت برتنے والے پولس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ ہوگا چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ پولس کا کام قانون نافذ کرنا ہے پولس نے حجوم کو اندر جانے کی اجازت کیسے دی پولس اہلکاروں کو صرف موطل کرنا کافی نہیں انہیں تنقاملتی رہے گی واقع سے ملک کی بدنامی ہوئی سوشل میڈیا پر تمام تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئیں مولوی شریف نے یہ سب کرایا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ مولوی شریف کو گریفتار کر لیا ہے چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ مولوی شریف تو عدالت سے زمانت پر باہر آ جائے گا وزیر آزم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاج کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی اس حوالے سے مدید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملاقات کی جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈیم کے اتجاج کے معاملے پر بھی مشابرت کی گئی وزیر آزم نے پی ڈیم کو الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاج کے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر لے اتجاج میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تاہم کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہر کس اجازت نہیں دی جائے گی دوسری طرف وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں شیخ رشید احمد نے مچ مقتلین کے لواقین سے ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا بابر ایوان نے اسامہ ستی کے والدین کا موقف کابینہ میں پیش کیا کابینہ نے مچ حملے اور اسامہ ستی قتل پر افسوس کا اظہار کیا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ایسے بے رہم لوگ پولس میں نہیں ہونے چاہیے خیال رہے پی ڈی ایم نے انیس جنوری منگل کو ایلیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے ایلیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے کل اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے جس میں سیکیورٹی سمیں دیگر امور زیر غور آئیں گے مدید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد مدید خبریں گے